سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مریحہ صلیق اور میں ہوں علیہ عارف بلٹن کا باقاعدہ آغاز کرنے گا اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر آزم میاں محمد نواز شریف کی تین صفات پر مشتمل تازہ طبی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے ڈاکٹرس نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے نواز شریف انجیو گرافی کروائے بغیر لندن سے نہ جائیں نواز شریف اپنی عدویات جاری رکھیں ڈاکٹرس کے جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں نواز شریف کی تین صفات پر مشتمل تازہ طبی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی گئی ہیں ڈاکٹرس نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے ریپورٹس میں ایسا بتایا جا رہا ہے نواز شریف انجیو گرافی کروائے بغیر لندن سے نہ جائیں نواز شریف اپنی عدویات جاری رکھیں ڈاکٹرس کے جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئی ہے ان کی تازہ ترین جو ہے میڈیکل ریپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے جس میں انہیں سفر سے گریز کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہے ساتھ اس ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف انجیو گرافی کروائے بغیر لندن سے نہیں جائیں نواز شریف اپنی عدویات جاری رکھیں بلکل آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی تین صفات پر مشتمل تازہ تبی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے ڈاکٹرس نے نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا نواز شریف انجیو گرافی کروائے بغیر لندن سے نہ جائیں نواز شریف اپنی عدویات جاری رکھیں یہ ہدایات ڈاکٹرس کی جانب سے میاں محمد نواز شریف کی اس ریپورٹ میں جاری کی گئی ہے سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی تین صفات پر مشتمل تازہ تبی ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی حکومت کی جانب سے جس میں جائزہ لیا گیا تھا میاں محمد نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کا مگر اس کمیٹی میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ ریپورٹس جو ان کو دی گئی وہ نامکمل تھیں مگر اب بھی ایک تازہ تبی ریپورٹ ہے جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹرز نے میاں محمد نواز شریف کو سفر کرنے سے روک دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نواز شریف انجیو گرافی کروائے بغیر لندن سے نہ جائیں نواز شریف اپنی عدویات بھی جاری رکھیں اس کے علاوہ نواز شریف کھلی فضا میں چہل قدمی جاری رکھیں ریپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے کہ چہل قدمی کے دوران کرونا سے بچاؤ کے اکڈامات بھی کریں نواز شریف ذہنی دباؤ کے بغیر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں نواز شریف ابھی شدید ذہنی دباؤ میں ہیں ریپورٹ میں ایسا کہا گیا ہے نواز شریف علاج کے بغیر پاکستان گئے تو ان کی حالت بگڑ سکتی ہے تین صفحات پر مشتمل یہ میڈیکل ریپورٹ ہے جو کہ پیش کی گئی ہے ایمکیوم پاکستان کے رہنما کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں آپ کو لیے چاہتے ہیں ہم نے پاکستان عوام کیلئے اس کا حق بانگا تھا اللہ کا شکر ہے صدر شکر کہ وہ جو حق مانگا گیا تھا جو انصاف مانگا گیا تھا آج اعلیٰ عدالتوں نے ہم کو بھی اور پورے پاکستان کو بھی نظریہ پاکستان کو بھی پاکستان کی فخر کو بھی پاکستان کی آبرو کو بھی عزت کو بھی سر روح کیا ہے آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ اس میں تفصیلی ججمنٹ موجود ہے جس کے ڈیٹیل میں جانا میرے خیال ہے اتنا ضروری نہیں ہے اور آج کے فیصلے نے دو ہزار تیرہ کے عمام دشمنت آئین سے متصادر حکمرانوں کی خواہش کے مطابق ایکیملیشن آف پاور اور سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے سندھ کے عام لوگوں کو غلام بنانے کا جو نسخہ تھا اس کو ردی کی ٹوکری میں پھک دیا ہے دوزار اکیس بائیس کی ترمیم عدالتوں نے آج ان کو ختم کر کے جہنم بسال کیا ہے میں ایک بار پھر اس تاریخی لمحے پر پورے پاکستان کو مبارک بات دوں گا ہمارا نظام عدل پر اعتماد بڑھا ہے اور جن جن لوگوں نے ہمارے مقلہ نے ہمارے لیگل ایٹ نے ہمارے کارکنان نے اور وہ جد و جہد جو ہمیں مجموراً سڑکوں پر آکے کرنی پڑی ہے ہمارے کارکنان ماں و بہنوں بیٹیوں ہمارے منتقب نمائندوں نے جس حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے ان کو بھی سلام کرنے کا دینا ہے میں ایک بار پھر پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کامیائی بھی ایمکی ایم کی نہیں ہے یہ کامیائی بھی پاکستان کی کامیائی بھی ہے ہاں ہمارے ذریعے ملی ہے ہماری کوششوں سے ملی ہے ہمارا یہ عظم تھا کہ ہم ایک ایسا شراغتی شمولیتی حقیقی جمہوریت پاکستان کو کریں حقیق کو دے پائیں بنیادی جمہوریت تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ تمام محذب معاشروں کی پہچان ہے اور انشاءاللہ ہم بھی ایک محذب معاشرے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے پاکستان کو قائد اعظم اور بانیانے پاکستان کی خوابوں کی تعبیر بنانے کے لیے ایک اہم قدم جو ہم نے آگے بڑھایا تھا آج اس کا ایک سنگے میل ہم نے عبور کیا ہے لیکن ابھی منزل پر قوم ان کو پہنچانا باقی ہے جی ضرور کریں ہر آئینی حق ان کو ہے لیکن کچھ اپنی عداؤں پہ بھی نظر سانی کریں جو کچھ وہ پچاس ساتھ سے کرتے رہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ خاص طور پر سنگ کے شہری علاوہوں کے عوام کے ساتھ اس پہ بھی نظر سانی کریں اپنا اندر امکم پاکستان کے رہنماؤں کی نیوز کانفرنس زاری ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی اختیارات کے منتقلی کیس کا تفصیلی فیصلہ زاری کر دیا ہے 58 سبات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد نے خود تحریر کیا ہے عدالت نے فیصلے میں کہا کہ ماسٹر پلان بنانا اور اس پر عمل درامت بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات ہیں بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ سبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابن ہے عدالت نے ایم کیو ایم کی درخواست نمٹا دی ہے آپ کو خبر سے اگاہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سندھ میں بلدیاتی اختیارات کے منتقلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے تفصیل جانتے ہیں امانت آگاہ کی جگہ کیا تفصیلات ہیں مزید اس سوالے سے اجیسے سپریم کورٹ نے بلدیاتی اختیارات کی منتقلی سے متعلق ایم کیو پاکستان کی درخواست کا تفصیل تفصیل کیا ہے آج سبس کی جیسے پاکستان نے مختصر فیصلہ پڑھ کے صنایا تھا تاہم ابھی اکھامن صفات پر مجتمع تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو کہ خود کی جیسے پاکستان گزار احمد نے تحریر کیا ہے اور اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ ایم پیو ایم کی جو درخواست ہے اس کو سندھ حکومت کو احکامات دیتے ہوئے ہیں چھیک امانت بہت شکر ہے آپ کا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پندرہ مئی کو ہوں گے پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن کرانے کے لئے تاریخ دے دی ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ہونے والے اجلاس میں حکومت پنجاب نے تاریخ کا اعلان کیا اجلاس میں سیکرٹری بلدیات ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈیریکٹر لیگل شریک ہوئے الیکشن کمیشن جلد پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے حتمی تاریخ کا اعلان کرے گا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پندرہ مائی کو ہوں گے پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی الیکشن کرانے کی تاریخ دے دی ہے تفصیلہ جانتے ہیں کیسر کھوکر ماہ ساتھ موجود ہیں کیسر کھوکر بتائیے گا پندرہ مائی فائنل کی گئی ہے جی بالکل چیپ الیکشن کمیشنر کندر سلطان راجہ کی سروے میں اسلامباد میں اجلاس ہوا ہے اس اجلاس میں پنجاب کی طرف سے سیکھنی بلدیات ڈاکٹر رہیم رو اور اڈیشن سپیکشن محمد ارشد بیک نے شرکت کی ہے اجلاس میں پنجاب حکومت نے اپنی رضا مندی دیا ہے کہ مائی کے مد میں یعنی کہ پندرہ مائی تاکھ بلدیاتی الیکشن پنجاب میں کرائے جا سکتے ہیں پنجاب کی تیاری مکمل ہے پنجاب کا مکمل ہے پنجاب کو کوئی طرح نہیں ہے لیکن الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ وہ خود اس کا شدور جاری کرے گا شدور جاری کرنے کا اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کی طریقے دے گا لیکن پنجاب نے کہہ دیا ہے کہ مائی کے مد میں الیکشن پناہ دی جائے ہمیں کوئی طرح نہیں ہے یہ ان کے فرور بعد ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سپریم کورٹ بار کی سیاستدانوں کی سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت آیات ناہلی ختم کرنے کی درخواست واپس کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے درخواست اعتراض لگا کر واپس کی ہے سپریم کورٹ کے ریجسٹرار آفیس نے درخواست پر اعتراض اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے پر پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے اور نظر سانی درخواستیں بھی مسترد کر چکی ہے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ ناہلی کے معاملے پر ایک بار فیصلہ ہو جائے تو نئی درخواست دائر نہیں کی جا سکتی دوسری طرف صدر سپریم کورٹ بار ایسن بھون کا کہنا ہے کہ ریجیسٹوار آفیس کے اعتراضات دور کر کے جلد دوبارہ درخواست سپریم کورٹ میں انتائر کریں گے نامزا چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عدالتوں کو کمزوریوں کی نشاندہی کے لیے پرفارمنس آڈٹ کرانا ہوگا غربت بیروزکاری آبادی میں اضافے کے مسائل پر سٹیک ہولڈرز کو مل کر بیٹھنا ہوگا مزید انہوں نے کیا کہا ہے امانت گشکوری سے جان رہتے ہیں امانت بتائیے گا چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد آج ریٹائر ہو رہے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کائنکات کیا گیا تھا اور اس ریفرنس میں اٹانی جنرل پاکستان نامزا چیف جسٹس عمرتہ بندیال سمیت بار نمائندگان نے خطاب کیا اور بار کے نمائندگان نے اپنے خطاب میں یہ کہا کہ ججز کی جو تقرری ہے وہ میرٹ اور شفافیت پر ہونی چاہیے اور ججز تقرری کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی جانی چاہیے منپسند جو افراد ہیں ان کو جائج تائنات نہیں کیا جانا چاہیے جبکہ اٹانی جنرل نے بھی اپنا خطاب کیا اور عدلیہ میں ریفرنس کے حوالے سے انہوں نے بات کی جبکہ نامزا چیف جسٹ عمرتہ بندیال نے اپنے خطاب میں اہم باتیں کی ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملکی آبادی جو ہے وہ خطناک طریقے سے بڑھ رہی ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث پاکستان کو صحت تعلیم سمیت دیگر مسائل کا سامنا ہے اور عبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہوگا جسٹ عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ عبادی کنٹرول کرنے کے لیے اگر کسی اقدامات میں عدالت کی ضرورت پڑی تو سپریم کورٹ جو ہے ہمیشہ ساتھ رہے گی اور سپریم کورٹ کی جو بھی مدد چاہیے ہوگی عدالت تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر وہ مدد جو ہے فراہم کرے گی اس کے ساتھ ساتھ جسٹ عمرتہ بندیال نے زیر التوا مقدمات کے حوالے سے بھی بات کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ زیر التوا مقدمات میں کمی کے لیے عدالتوں کو جو ہے ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اور جو پرفارمس آڈٹ ہے وہ عدالتوں کا کیا جانا چاہیے تاکہ اس سے جو کمزوری ہیں عدالتوں میں وہ سامنے آئے اور کمزوریوں کو صدار کر اور جو غلطیاں ہیں ان کو صدار کر جو ہے وہ بہتری لائے جا سکے اور عوام کو فوری انصاف فراہم کیا جا سکے اس کے ساتھ ساتھ جسٹ عمرتہ بندیال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے جو بے روزگار نوجوان ہیں ان کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے وکیشنل ادارے جو ہیں وہ قائم کیے جانے چاہیے تاکہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ ہنرمند نوجوانوں کو بنایا جا سکے تاکہ وہ آئین و قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ نبھا سکے اور جسٹ عمرتہ بندیال کا یہ بھی کہنا تھا کہ ججز جو ہیں ان کے آپس میں اختلافات نہیں ہوتے لیکن سوشل میڈیا پر ججز کو سکینڈلائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جسٹ عمرتہ بندیال کا کہنا تھا کہ اس بارے میں سوچنا ہوگا یہ سنجیدہ مسئلہ ہے کہ ججز کو جو فیصلے ہیں ان پر تو تنقید کی جانی چاہیے تاہم ججز کی ذات پر تنقید نہیں ہونی چاہیے اور جیسے مطابق بندیال نے کہا کہ بار کانسل جو ہیں وہ اس بارے میں مدد فرام کرے ورنہ سپریم کورٹ جو ہے اس پر اقدام اٹھائے گی چیگہ بہت شکر آپ کا مانت یوٹیلری سٹورز پر کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے مختلف برانٹس کے گھی کوکنگ آئل سمیت متعدد اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں کوکنگ آئل پچھتر روپے فی لیٹر تک مہنگا کر دیا گیا ہے گھی کی فی کلو قیمت میں چھاسٹھ روپے تک اضافہ کیا گیا ہے وقاس عظیم سے تفصیل آجانتے ہیں وقاس بتائیے گا وقاس عظیم مجھے سن پارے ہیں تو بتائیے گا کئی اشیاء ہیں جن کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے بتائیے گا اس حوالے سے مزید وقاس عظیم سے رابطہ بحال کرنے کے کوشش کریں گے یوٹیلیٹی سٹورز پر کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے مختلف ورینٹس کے گھی کوکنگ آئل سمیت متعدد اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں وقاس عظیم سے تفصیل آجانتے ہیں وقاس عظیم آپ ساتھ ہی رہے گا اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے مختلف ورینٹس کے گھی کوکنگ آئل سمیت متعدد اشیاء ہیں جو کہ مہنگی کر دی گئی ہیں کوکنگ آئل 75 روپے فی لیٹر تک مہنگا کیا گیا ہے جبکہ گھی کی فی کلو قیمت میں 86 روپے تک کا اضافہ کیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر متعدد اشیاء مہنگی کر دی گئی ہیں وفاقی وزیر عابی وسائل مونہ صلاحین سے انٹرنیشنل ریپبلیکن انسٹیٹیوٹ امریکہ کے نائب صدر کی قیادت میں وفت نے ملاقات کی اس موقع پر مونہ صلاحی کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ ملک میں جمہوریت کی بقا اور فروغ کے لیے پرازم ہے ہماری سیاست شہریوں کی ضروریات اور مسائل کو متنظر رکھتے ہوئے گوڈ گووننس اور انسانی ترقی کے گرد کھونتی ہے آپ کو ملاقات کا حوال بتا رہے ہیں وفاقی وزیر عابی وسائل مونہ صلاحی سے انٹرنیشنل ریپبلیکن انسٹیٹیوٹ امریکہ کے نائب صدر کی قیادت میں وفت نے ملاقات کی اس موقع پر مونہ صلاحی کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ ملک میں جمہوریت کی بقا اور فروغ کے لیے پرازم ہے نیو سٹوڈیو سے فیل وقت نا آپ دیکھتے رہے ہیں 24 نیوز